انتظامیہ مہنگائی کے گھوڑے کو لگام نہ ڈال سکی اور ہوشربہ مہنگائی کے باعث ڈائلیں اور غریب کی پوہن سے باہر ہو گئی ہیں ڈالچنہ، کالے چنے اور دیگر دالوں کے دام بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں یہ ریپورٹ دیکھئے عوام کی مشکلات کم نہ ہو سکیں ہوشربہ مہنگائی کا سرطہ غریب کی دال بھی مہنگی نکلنے لگا ڈالچنہ، بیسن، کالے چنے سمیت دیگر دالوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں ڈالچنہ سرکاری ریٹ لسٹ میں 2500 روپے فی کلو میں دستیاب ہے ہول سیل مارکٹ میں قیمت 285 روپے فی کلو کی بھلن ترین سطا پر پہنچ گئی ڈالچنہ 300 روپے فی کلو تک پر چون بازار میں بکنے لگی ہے کالے چنے کی سرکاری قیمت 240 اور ہول سیل 285 روپے سے زائد پر فروخت ہونے لگے کالے چنے سارفین کو 310 روپے فی کلو تک بیچے جا رہے ہیں بیسن 240 روپے کے بھرک 290 سے 300 روپے کلو تک بیچا جا رہا ہے انتظامیہ کی کارکردگی سے مایوس پریشان خریدار کہتے ہیں سبزی کھا سکتے ہیں، نا گوشت اور اب تو دالیں بھی پہنچ سے بہت دور ہو چکی ہیں دالیں کھا ریٹ اتنا بڑھ چکا ہے، اتنا بڑھ چکا ہے کہ گریب بندہ کیا کھائی دکاندار کہتے ہیں، ڈپٹی کمیشنر کی سرکاری ریٹ لسٹ کئی ماہ پرانی ہے ہول سیل مارکٹ میں دام بڑھ چکے ہیں کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ، عبدالقادر، لہوڑ نیوز